سرکار اور کسان نیتاؤں کے بیچ کئی دور کے بات جت ہوئی مگر سب بے نتیجہ رہی اب تک کسان ٹینٹ اور ٹریکٹر کی ٹرولیوں میں دن گزار رہے تھے مگر اب کسانوں نے ٹیکری بارڈر اور بہادر گڑپ میں پک کے مکان بنانے شروع کر دیئے ہیں ان مکانوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ آندولن لمبا کھچے گا آندولن رد کسان نیشنل ہائیوے پر اب پک کے مکان بنا رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ موسم کے قارن ان کو ٹینٹ میں پریشانی ہو رہی ہے اور سرکار ان کی بات نہیں سن رہی ہے اس لئے وہ اب پک کے مکان بنا کر اس میں رہیں گے کسان نیتاؤں نے اعلان کر دیا ہے کہ نیشنل ہائیوے پر پلوٹ بنا کر زیادہ سے زیادہ پک کے نرمان کیے جائیں گے اور نگر محلے بسائے جائیں گے اس کے لئے سیوادار ایٹ اور انہ سماگری بھیجوا رہے ہیں اور پانی پت سے دلی جانے والی لین کے کنانے نے انمان بھی شروع کر دیا گیا ہے اب گرمی بھی سر چڑھ کر بول رہی ہے فروری میں تیز دھوپ نے سب کو حلقان کیا ہے کسانوں نے گرمی سے بچنے کے لئے اسی کا بھی بندوبست کر لیا ہے کسانوں سے ٹرولیو پر ہی ایسی لگوالیا ہے اس کے اندر آرام سے وہ گرمی سے بچ سکتے ہیں کسان کچھ اس طرح سے پکتے مکان بنا رہے ہیں مکان کی چاروں طرف ریلنگ بھی ہے اور اوپر سندیش بھی چھپا ہے جیسے اس تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ بھی لکھا گیا ہے کسان کا کہنا ہے کہ یہاں ہم پوری کالونی بنائیں گے اور اس کا نام بھی رکھیں گے تو کیسی لگی آپ کو یہ ہماری خبر آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کسان آندولنگ کو لے کر کے آپ کی مند میں کئی سوال ہوں گے تو آپ ہمارے ساتھ سا جا کر سکتے ہیں ہمارے کومنٹ باکس میں پیورو رپورٹ خبریں ابھی تک